نمشکار ساتھیوں آگے بڑھتے ہیں اور جیسا کہ ہم تریمہ سک پیپر کا سولوشن دیکھ رہے تھے سن دو جار اکیس بائیس کا تو اس میں ہم نے کوشن نمبر چھے تک کے سولوشن دیکھ لیے تھے آج ہم دیکھنے والے کوشن نمبر سیون کوشن نمبر سیون آپ کو کیا دیا ہے دیئے گئے سوال کو حل کر کے باکس میں اتر لکھئے یہ جو سوال آپ کو دیا ہے اس کو حل کرنا ہے اور اس کا اتر آپ کو اس باکس میں لکھنا ہے یہاں پہ 805 میں 10 کا بھاگ لگنا ہے بھاگ پل یہاں لکھنا ہے اور سیس پل یہاں لکھنا ہے پھر اسی کے اتر آپ میں ہم کو دیا ہے سرل کیجئے چار بٹے گیارہ بھاگیت پانچ بٹے بارہ تو آئی ہم دونوں کو حل کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں 805 میں 10 کا بھاگ لگنا ہے سولوشن نمبر ہے یہ سیون کا 805 بھاگیت دس تو سب سے پہلے ہم 805 میں 10 کا بھاگ لگا دیتے ہیں تو بھاگ آپ کو اس ٹیپ سے لگنا ہے تو دس کا بھاگ اس میں 8 بار جائے گا تو یہ ہو جائے گا یہاں سے کچھ نہیں بچے گا 0 0 ہچے گا اوپر سے ہوترے گا 5 یہ ہوتر گیا 5 لیکن اس سے پہلے کیا ہوترے گا آپ کے ایک بار 0 کیونکہ یہ 800 ہے 8 کے بعد 0 0 مدرد 800 ہے تو ایک 0 آپ کو یہاں لینے ہوگی ٹھیک ہے تو اس طرح آنے والے کو ہم بولتے ہیں بھاگ پل اور یہاں آنے والے کو ہم بولتے ہیں شیش پل ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم بات کریں اگر پیپر کے سولیشن کی تو آپ کو اس ٹیپ سے بھاگ لگانا ہے اور پھر آپ کو آنسر بتانا ہے تو بھاگ پل آئے آپ کے 80 اور شیش پل بچا آپ کے 5 ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں دیا ہے سرل کیجئے 4 بٹے 11 بھاگیت 5 بٹے 22 یہ اتوہ ہے آپ کے 7 کا ٹھیک ہے تو کیا دیا ہے 4 بٹے 11 بھاگیت 5 بٹے 22 تو یہ 5 بٹے 22 تو سوال کر لیتے ہیں اس کو سب سے پہلے کیا کریں گے دیکھو یہاں پہ آپ کو 4 اسٹیپ دیئے مطلب اس کے بٹے میں یہ اور اس کے بٹے میں یہ اور دونوں کی بھاگیت دیا ہے ہے نا تو اب اس کو حل کیسے کریں گے تو دیکھو 4 بٹے 11 جیسا کیسا جیسا کہ ہم نے بریس کورس کر رکھا ہے بریس کورس میں ہم نے اس سوال بھی دیکھتے اگر بھاگیت کو ہم کیا بنا دیتے ہیں گونت بنا دیتے ہیں تو جب بھی بھاگیت کو گونت بنائیں گے تو یہ جو بائیت سے یہ اوپر سلا جائے گا اور یہ 5 نیچے آ جائے گا اس طرف کی جو اسٹیپ اس میں کوئی چینجس نہیں آتا ہے اس کے سامنے والی اسٹیپ میں ہمیشہ چینجس آتا ہے اگر ہم بھاگیت اٹاکی کیا لگاتے ہیں گونت دو اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی سنکھیا کٹ رہی ہے تو کٹ دیں گے اور نہیں کٹ دیں گے تو چھوڑ دیں گے تو پہلے چار کو بائیس کے ساتھ لکھ لیتے ہیں مطلب چار کا بائیس میں گونہ اوپر کا اوپر گونہ اور نیچے کا نیچے گونہ اب یہاں پہ گیارہ کا گونہ پانچ میں کر دیں گے تو گیارہ اکم گیارہ اور گیارہ دونی بائیس ٹھیک ہے باقی اب چار سے نہ تو پانچ کرتا ہے نہ دو سے پانچ کرتا ہے تو یہ کچھ بھی نہیں کٹے گا تو ایسا ایسا لکھنے ٹائپ سے آپ کو حل کر کے لکھنا آئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ڈائر ایٹ آنسر بتا دیتا ہوں ابھی تو آٹھ بٹے پانچ باقی آپ کو سولوشن اس میں سے آپ کو اسکین شوٹ لے لینا ہے ٹھیک ہے یہ اور اس کے بعد یہ اور اس کے بعد یہ کلیر گئے اسی کے ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں کوشن نمبر آٹھ کا سولوشن کوشن نمبر آٹھ آپ کو کیا دیا ہے کوشن نمبر آٹھ میں آپ کو دیا ہے دیکھئے آکرتی کے چھائنکیت بھاق کو بھینے کے روپ میں لکھئے اور سر لکھئے جیے پانچ بٹے بارہ پلس چھ بٹے بارہ مائنس تین بٹے بارہ ٹھیک ہے اس کو حل کرنا ہے تو یہاں پہ ہم کو چھائنکیت بھاق کا بتانا چھائنکیت بھاق کی بھینے نکالنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہوتا ہے یہ ہی کہ بتانا ہوں بھینے ہوتا ہے سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں چھائنکیت بھاق کیا لکھتے ہیں چھائنکیت بھاق اور بٹے میں لکھتے ہیں کل بھاق کتنے لکھیں گے کل بھاق تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں چھائنکیت بھاق اس میں ایک ہی ہے ایک ہی کو کلر کیا گیا ہے باقی کل کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے ٹوٹل کتنے چھے تو اس کا انصر ہو جائے گا ایک بٹے چھے اب یہ جو سوال دیا ہے پانچ بٹے بارہ پلس چھے بٹے بارہ مائنس تین بٹے بارہ تو اس کو حل کر لیتے ہیں کوشن نمبر آٹھ کا اتھوہ پانچ بٹے بارہ پلس چھے بٹے بارہ مائنس تین بٹے بارہ ٹھیک ہے تو گائیس یہاں پہ بڑا سیمپل سوال ہے کیسے سب کا ہر یہاں پہ سمان ہے اور جب بھی ہر سمان ہوتا ہے تو ہر کو ایک ہی بار لکھا جاتا ہے باقی اوپر کی سنکھیا پانچ چھے اور تین آپ کے ایسا ایسا ٹھیک ہے تو یہاں ہم دیکھ لیتے دونوں پلس کا ہے تو دونوں کو جوڑ دیتے پانچ اور چھے ہو جائے گا گیارہ گیارہ مائنس تین اور بٹے میں بارہ اب گیارہ میں سے اگر تین جائیں گے تو کتنے بچ جائیں گے آپ کے تو بچیں گے آٹھ کتنے بچ جائیں گے آٹھ بچیں گے اور بٹے میں بارہ کار دیتے ہیں اس کو چار دنیا آٹھ اور چار تیا بارہ تو فائنل آنسر آپ کا آئے گا دو بٹے تین کتنا آئے گا دو بٹے تین تو یہ تھا کوشن نمبر آٹھ کا سولیشن آپ اس کا اسکین سوٹ لے لیجئے ٹھیک ہے اس کا جو آنسر ہے وہ کتنا آیا ہے تو دو بٹے تین آیا ہے امید ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں ملالا پیچھے چیتے گا سمجھ دیجئے اور ساتھ میں اگر چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ہم ریگولرلی ریوائیس یہر کے 83 پیپر سول کر رہے ہیں اور ویڈیو اپلوڈ کرتے جا رہے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے پیپر سول کرنے کی ٹریک باتا چلے گی آپ ابھی ابھی نائید میں آئے ہیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ہاں کہ ہم کو پیپر کیسے سول کرنا ہے ٹھیک ہے تھانکیو گائز ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے پوشن کے سولوشن کے ساتھ